وسیلہ اردو ٹی وی کے ناظرین پروگرام عدب اور عدبی دنیا پیش خدمت ہے عدب اور عدبی دنیا میں ہم آپ سے متعروف کرائیں گے اردو عدب کی مشہور و معروف شخصیات سے جن میں شائر، افسانہ نگار، صحافی، عدیب، ناقد اور محقق شامل ہیں وسیلہ اردو ٹی وی کے ناظرین کے خدمت میں ایک افسانہ پیش ہے اب میں وزارت و سحا کی جانب سے دوران حج ایک ماہ کے ڈپوٹیشن پر مخامت مخدسہ میں موجود تھا وہاں سے دلی دماغی اور روحانی تاثرات کا ایک سمندر سمیٹ لائیا زیر نظر کہانی انہی تاثرات کا ایک حصہ ہے جس کے کردار ہمارے اطراف موجود ہیں خاری اور سامے انہیں ضرور پہچان لیں گے کہانی کا عنوان ہے کعبائے دل مجھے منہ پہنچے ہوئے تین دن ہو چکے تھے مخارمات مخدسہ میں رجگے ہو رہے تھے ساری وادی بخائے نور بنی ہوئی تھی حالانکہ حج کے مخصوص ایام دو ہفتوں کی دوری پر تھے لیکن تیاریوں کا سلسلہ عرصہ قبل شروع ہو چکا تھا وادی میں فائر پروف خیموں کی ترتیب عمل میں آ چکی تھی اور آج کل ان میں ائر کنڈیشننگ کا کام زور و شور سے چل رہا تھا محکمہ مواسلات وزارت حج محکمہ بلدیہ محکمہ ٹرانسپورٹ اور دیگر محکموں کے ہنرمہ نملے دن رات اجافشانی کے ساتھ انتظامات میں مصروف تھے حد نگاہ تک پھیلے ہوئے صفیت خیموں کے اطراف کالے اور میٹیالی رنگ کے دیوہکل پہاڑی سلسلے پورا سرار منظر پیش کر رہے تھے ان پہاڑیوں پر نگاہیں ٹھٹک کر رہ جاتے ہیں دل و دماغ میں عجیب و غریب قیفیت تاری ہو جاتی ہے لگتا ہے گویا یہ پہاڑ بھی خدا کی کوئی باحث مخلوق ہے جو بحکم خدا نہائیت خاموشی سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں کبری ملک عبدالعزیز کے آغاز ہی پر دہانی جانب اسپطال منع الجسر کی چھ منزلہ عمارت واقع ہے جس کا ہر فلور مرکزی ائر کنڈیشننگ کے ذریعے ہر گھڑی ٹھنڈا رہتا ہے اس کے دوسرے فلور کا ایک کمرہ مجھے دیا گیا تھا میں وزارت سہت میں اشوبہ فارمیسی سے منسلک ہوں سعودی عرب کے شرخیہ ریجن سے ایک ماہ کی حج کی ڈیوٹی پر یہاں بھیجا گیا تھا اسپطال کی تینوں فارمیسیوں میں حضب ضرورت مرکزی سٹور سے دواؤں کی طلب ترسیل اور ترطیب میرے ذمہی تھی اس کے بعد بحیثیت انچارچ امرجنسی فارمیسی میں اپنے فرائض سر انجام دینے تھے ہم نے مطلوبہ دواؤں سے متعلقہ حکام کو اہگاہ کر دیا تھا لیکن دواؤں کی آمد تین دنوں بعد متوقع تھی احسانِ ربی تھا کہ تین دنوں کے فارغ و خات کا تحفہ میرے لیے بیش بہا خزانے سے کم نہ تھا اللہ کے گھر کا وہ توافی کیا جس میں دل اور روح کی قسل مندی آنکھ سے آنسو بن کر نہ ٹپک جائے وہ آنکھ ہی کیا جو خدا کے گھر کو دیوانا وار تک تینا رہ جائے اور وہ دل ہی کیا جو در خداوندی پر بے قرار احمتوں کو جسپ کرنے کے لیے تڑپ سے وانا ہو جائے آنکھیں خوشک دل دنیاوی امور کے احساس سے ہنوس بوچھل چھوٹی چھوٹی کتابیں تھامیں عربی تلفز میں سر کھپاتے چند بندگانے خدا تیز رو ندی کی طرح بہتے زرین لمحات سے غافل تھے لیکن بے شمار ایسے بھی تھے جو آسو بہاتے ٹک ٹکی بندھے اللہ کے گھر کو تکے جا رہے تھے اس کے گھر کی عظمت اور اپنی کمائیگی کے احساس سے بعض کی نگاہیں جھک بھی جاتی تھیں درے کعبہ کا غلاف تھامیں باز دل کی گہرائیوں سے رو بھی پڑتے اور گناہوں کی معافی مانگتے تھے جب خیام منہ شروع ہوا لاکھوں کی تعداد میں ہر رنگ وہ نسل کے بندے بحکم خدا وادی منہ میں موجود تھے میں بارہ گھنٹوں کی طویل تھکا دینے والی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر ایک ماورائی قیفیت میں منہ میں گھومتا پھر رہا تھا ہر طرف سفید احرام پورا سر منظر پیش کر رہے تھے سمنٹ کے وسی پلیٹ فارما پر شاندار منصوبہ بندی کے ساتھ نصف شدہ خیمے اپنے اپنے ملکوں کا نشان امتیاز بھی رکھتے تھے میں جیسے ہی ایرانی خیموں کی حد سے نکل کر ہندوستانی خیموں کی حد میں داخل ہوا اچانک احرام میں ملبوس ایک نوجوان مجھ سے لپٹ گیا بھائی رزا کہ یہ آپ ہیں میرے خیسر کیا یہ تم ہوں میں نے پہچان کا نوجوان کو سینے سے لگا لیا عرصہ خبل بچھڑے ہوئے امزاد سے مل کر مجھے بے پایاں مسربت حاصل ہوئی میرے رشتے کے ماموں کاروباری سلسلے میں بنگلور سے آگرہ شفٹ ہو گئے تھے اس کے بعد ان کے لڑکے خیسر کو آج ہی دیکھا تھا خیسر مجھ سے دس سال چھوٹا تھا اس نے بتایا کہ اس کے والدین کے علاوہ نانا وہ نانی بھی ساتھ ہیں میں اشتیاخِ دید کے ساتھ خیسر کے ہمراہ اس کے خیمے میں جا پہنچا اندر داخل ہوتے ہی خیسر نے میری آمد کا پرجو شیلان کیا شاکرہ ممانی کھل اٹھیں پاس بلا کر بلائیں لی ہاتھ پکڑ کر پاس ہی بٹھا لیا پھر ایک ساتھ کئی سوالات کی بچھاڑ کر دی گھر کے تمام افراد کو نام لے لے کر یاد کیا قیسر کی نانی گوری چٹی طرح دار خاتون تھے اور روئی کے گالوں کی طرح نرم و نازک سفید چہرے کے سہتمند جھوریوں سے موجودہ اور سابقہ سہتمندی کا پتا چلتا تھا موٹے شیشوں کی اینک سے انہوں نے مجھے بغور دیکھا ہاتھ کے اشارے سے پاس بلایا سر پر ہاتھ رکھ کر خوشی اور سہتمندی کی دعائیں دیں پھر اچھانا قیسر کو جواب طلب نگاہوں سے گھورنے لگیں ان کے انداز میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جس نے مجھے چونکا دیا میں نے قیسر کی جانب دیکھا وہ بیچارگی سے بولا اممہ جی وہ اپنی نانی کو اممہ جی کہا کرتا تھا میں آج بھی رمی کے لیے نہیں جا سکا نانا اببہ کو ہی ڈھونڈتا رہا اببہ جی بھی کل سے انہی کی تلاش میں گمشدہ افراد کے سینٹرز پر پوچھ چکے ہیں اب بھی انہی کی تلاش میں گئے ہیں لیکن پتہ نہیں نانا اببہ کہاں رہ گیا ہے بیٹا وہ حرم کے آس پاس ہی کہیں جانبوچ کر پیچھے رہ گئے تھے اممہ جی نے خفگی سے کہا ان کی باچھیں کھل جاتی ہیں جب کوئی ان سے کہتا ہے کہ ہم تمہارے لیے پریشان تھے تو اممہ جی مت ہو یہ پریشان ان کے ملنے پر یوں ہی کہہ دوں گا کہ سب سے زیادہ پریشان تو آپ ہی تھی اللہ کرے وہ کبھی نہ ملے اممہ جی نے جل کر کہا تم سب کے سامنے بات بے بات کس طرح مجھے جڑکتے رہتے تھے شادی کے دن سے آج تک کبھی مجھے خوشی دی ہے انہوں نے ان کے آخری انکشافز نے میرے لبوں پر مسکرہان بکھیر دی عورت خواہ دنیا کے کسی خطے کسی طبخے یا کسی عمر سے تعلق رکھتی ہو اپنی خوشیوں کا حساب ہمیشہ شادی کے دن ہی سے ملاتی ہے اچھا خیسر نے بناوٹی تاجب سے کہا تو امہ جی کیا شادی کے دن بھی وہ آپ سے اتنی ہی ناراض تھے ارے بیٹا ان کے تو بس ناک پر غصہ دھرا رہتا تھا جیسے چنگیزے خون دوڑا اور اگوں میں شادی کی رات جب وہ کمرے میں آئے تو پتہ نہیں کیسے میرے سر سے گھنگت اچانک ڈھلے گیا میں آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی ان کے غصے کی پھنکار سے گھبرا کر آنکھیں کھول لیں وہ کہہ رہے تھے پتہ نہیں تم کس عجت خاندال سے تعلق رکھتی ہو جو گھنگت اُلٹائے بیٹھی ہو شادی بار بار نہیں ہوتی گھنگت اُلٹنے کا میرا سارا آرمان مٹی میں ملا دیا پھر وہ فرش پر پیر پٹک کر باہر نکل گئے تھے ساری رات انتظار میں کٹ گئی تھی کئی دن کئی دنوں بعد ان کی خالہ سمجھا بچھا کر بگڑے ہوئے سان کو رہا پر لے آئی تھی آخری جملے پر اپنی بے ساختہ مسکراہت کا گلا بے دردی سے گھنٹنا پڑا تھا کیونکہ اُس لمحہ وہ میری ہی جانب دیکھ رہی تھی اممہ جی اب بس بھی کرو اچانک شاکرہ ممانی نے مداخلت کی رازہ آپ کے پاس ہی بیٹھا ہے بہت ملنسار لڑکا ہے کچھ سے اُس کے خیر خبر لو ایک گھنٹہ بعد جب میں خیمے سے باہر نکلا تو میرے دل و دماغ پر اممہ جی چھائی ہوئی تھی سہرائی موسموں کی طرح لمحہ لمحہ ان پر ایک نئی کیفیت تاری ہو جاتی تھی بات کرتے کرتے اچانک چپ ہو جاتی کبھی آنکھوں میں نمی تیرنے لگتی اور ہاتھ کپ کپانے لگتے تو کبھی چہرے پر خوشگوار لہر اتر آتی اور ہونٹوں کے کونے پھرکنے لگتے کبھی اچانک مجھ سے دیگر رشتداروں کا پوچھتی اور سراپہ گوش ہو جاتی اور کبھی اپنے کسی رشتدار کا خصہ لے کر بیٹھ جاتی آخر میں تان اپنے شہر نامدار پر ہی آ کر ٹوٹتی خیسر کیا واقعے تمہارے نانا اببہ اتنی ہی برے انسان ہیں جتنا اممہ جی ظاہر کرتی ہیں ہم لوگ مناک کی سرحت پار کر کے ملک عبدالعزیز قبری سے شہرہ العزیزیہ کی جانب کا ڈھلوان اتر رہے تھے وسیع و عریض شہرہ برخی خمخموں سے جگمگا رہی تھی نئی چمچماتی ڈبل ڈکر بسیں بڑی بڑی جی ایم سی گاڑیاں برخ رفتار جاپانی اور امریکی کاریں غرض حمل و نقل کا ہر ممکنہ ذرائع حجاج کی خدمت میں مشغول تھے قیام منا کے تین دنوں کے دوران بھی حجاج کی بیت اللہ کو عام و درفت کا سلسلہ دن بھر اور رات بھر چلتا رہتا ہے خیسر نے گہری سوچ کے بعد میرے سوال کا جواب دیا رضا بھائی سچ پوچھے تو ان کا رشتہ آج تک میری سمجھ میں نہیں آسکا ویسے نانا اببہ بہت کنگو انسان ہیں لیکن پتہ نہیں اچانک انہیں کیا ہو جاتا ہے وہ غصے سے آگ بھگولہ ہو جاتے ہیں اممہ جی کو بعد بے بعد جھڑکنے لگتے ہیں لیکن اممہ جی بھی بہت گریٹ عورت ہیں کبھی شہر سے زباندرازی نہیں کی ہمیشہ ان کا شکوا پیٹ پیچھے ہی لے کر بیٹھ جاتی ہے آج بھی انہوں نے نانا اببہ کو تانو تشنی سے یاد کیا حالانکہ اپنی بیٹی کی شادی کے بعد اپنا اور اممہ جی کا حچ کا پیسہ نانا اببہ ہی نہ چھوا تھا اچھا ماضی کو کرید نہ ہوگا خیسر کہیں نہ کہیں کوئی پیچ ظہور پڑی ہے میں نے جواب دیا بگ داؤد سپر اسٹور سے میں نے چند تازہ پھل اور فروٹ جوس کے کارٹن خریدے تمام تھیلیوں کو بسد اسرار خیسر کے ہاتھوں میں تھمایا اور اسے منہ کی جانب رخصت کر دیا لیکن جانے سے پہلے خیسر نے مجھ سے وعدہ لیا کہ بعد نماز عیشہ میں ہر روز ان کے خیمے میں ضرور آوں گا رات کے دس کا عمل تھا مجھے اچانک یاد آیا گمشدہ افراد کے متعلقہ ادارے میں ایک سعودی شخص ابو عبداللہ میرا واقفکار تھا ایک مہم سی امید جاگی تھی خیسر کے نانا اببہ کی فوراں بازیابی میں خصوصی مدد مل سکتی تھی حج گروپ نمبر اور نانا اببہ کا نام خیسر سے پوچھ کر ذہن نشین کر لیا تھا اگرچہ بیروں نے ملک سے آنے والے ہر حاجی کی کلائی پر ایک شناختی فیتہ ضرور ہوتا ہے لیکن جانے کیوں میں حرم کی جانب پیدھلی کھنچا چلا جا رہا تھا مان ایک ٹیکسی میرے قریب آرکی جس میں چار ہجاز سوار تھے ایک سیٹ کالے تھی ڈرائیون نے حرم جانے کے راستے کی جانبی شارع کیا اس بات میں سر ہلاتے ہوئے میں ٹیکسی میں سوار ہو گیا حج کے دنوں میں یہ عام چلن تھا ان دنوں کسی خالی ٹیکسی کا نظر آ جانا کسی عجوبے سے کم نہ ہوتا آج حرم کے اطراف تل دھرنے کو جگہ نہ تھی جبکہ کل یوم عرفہ کی رات انہی اطراف ایک خاص منظر دیکھا گیا تھا ہر طرف سیاہ برقوں میں ملبوس مخامی عورتیں اور بچوں کی ہماہمی تھی کعبت اللہ میں بچوں کی کیلکاریاں گونج رہی تھی حجر اسوت کو بوسا دینا بھی آسان نظر آ رہا تھا ذرا غور کرنے پر حیرت عرفہ ہو گئی عرفے کے دن سورج ڈھننے سے قبل ہی حجاج میدانِ عرفات سے مزدلفہ کی جانب کوچ کر جاتے ہیں اور رات وہیں قیام کرتے ہیں ابو عبداللہ کو ضروری معلومات بہم پہنچا کر جب میں منہ کو واپسی کا قصد کیا تو آگہی وہ تجربات کے کئی طبق مجھ پر روشن ہو گئے حمل و نخل کا ہر ذریعہ حجاج سے کھچا کچ بھرا ہوا تھا حتیٰ کہ منی بسوں کی چھتوں تک پر حجاج جم کر بیٹھے ہوئے تھے یہ خیال کس قدر احمقانہ لگ رہا تھا کہ اگر کوئی شناسہ انہیں اس حال میں دیکھ لے گا تو تحقیر سے ہنس پڑے گا بحق میں خدا جب انسانوں کا جمع کفیر میدانِ حشر میں جمع ہوگا چہروں پر تھکن تشویش اور فکرمندی کے ساتھ ساتھ خوف و دہشت کے سائے بھی لہرہ رہے ہوں گے میں تھک کر چور ہو چکا تھا پرخ رفتاری سے اسپطال پہنچ کر بستر پر اٹھیں جانا چاہتا تھا لیکن آثار بتا رہے تھے کہ کسی بس یا ٹیکسی میں جگہ حاصل کرتے کرتے آج صبح ہو جائے گئی لیکن رب رحیم کی کرم فرمائی نے جلد ہی مجھے منزل مقصود تک پہنچا دیا دوسری رات جب خیسر کے خیمت پر پہنچا تو انسار مامو بہت پاک سے ملے میرے پسو پیش کے باوجود قدر مقصود جگہ پر مجھے بٹھا دیا رسمی باتچیت کے بعد اچانک بولے رضا تم بہت بدل چکے ہو مامو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں بوکھلا گیا میں وہی تو رضا ہوں جس کی نوجوانی میں آپ کہتے تھے کہ سچائی اس لڑکے کے ماتھے پر لکھ دی گئی ہے یہ کبھی نہیں بدل سکتا ہری میاں میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم مزاجن بدل گئے ہو نسار مامو نے ہستے ہوئے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا میں تو کہہ رہا تھا کہ تم تبلے پتلے نہیں رہے ماشاءاللہ تمہاری سہت قابل رشک ہے ادھر اگر دیکھ کر میں نے خیسر کو پوچھا ممانی نے بتایا اپنی نانی یعنی امہ جی کے ساتھ رمی کے لئے گیا ہے خیسر کے نانا ابا کا حنوز بتانا تھا نسار مامو نے بتایا کہ پہلے ہی دن تواقف قدوم کے بعد وہ حرم میں رہ گئے تھے منا کے قیمے تک پہنچے ہی نہیں تھے ان کی بازیابی کے لئے اپنی کوششوں کا میں نے ذکر نہیں کیا نسار مامو امہ جی اپنے شوہر سے سخت ناراض معلوم ہوتی ہیں میری نگاہوں میں تڑپتا سوال دے کر نسار مامو نے طویل سانس لی لیکن ان سے پہلے شاکرہ مامو نے بول پڑی دراصل میں ان کی اکلوتی بیٹی ہونا اولاد نارینا کی عرضوں نے اباجی کو امہ جی سے دور کر دیا ہے نہیں یہ بات نہیں ہے امہ خیسر نسار مامو کے لہجے کی ترشی کو میں نے محسوس کر لیا کبھی کبھار تمہارے اباجی کی خاموشی میرے سامنے ٹوٹ بھی جایا کرتی تھی کبھی اپنے دل کے دفینے کھول کر مجھے دکھا بھی دیتے تھے تمہارے اباجی کے دل کی وہ باتیں بھی جانتا ہوں جو شاید تم بھی نہیں جانتے وہ خود سر یا چھکی خسم کے انسان نہیں ہیں نسار مامو نے گہری سانس لے کر کہا ممانی کی آنکھوں میں حیرانی اور خجالت نظر آنے لگی نسار مامو پھر بولے امہ خیسر دراصل بعض معصوم بندے چاہنے اور چاہے جانے کی شدید خواہش کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اس سے ہٹ کر کوئی دوسری حساب فہمی ان کے آخل سے بالاتر ہوتی ہے لیکن حالات کی عجیب ستم زریفی رہی ہمیشہ پھول جیسے دل ہی بے دردی سے مسل دیے جاتے ہیں کیا یہ غلط ہے کہ تمہارے اباجی نوجوانی ہی میں یتیم ہو گئے تھے اور شادی کے بعد اپنے ساس سسر کا بے حد احترام کرتے تھے وہ اپنے موروسی زمین پر دن رات کھیتی باڑی کرتے جو کچھ کما پاتے گھر میں لاکر ڈھیر کر دیتے ایک دن ساس کو اپنے بارے میں کہتے سن لیا تھا کہ بیٹی کو یتیم ہو یسیر کے پلے باندیا ہے شیخ اپورا کے تعلقہ دار کا رشتہ خبول کر لینا چاہیے تھا کہ آج بیٹی ترنی والا کھاتی تیل رہے تو تیل نکلے ایک ایک چیز کے لیے بیٹی کو ترسنا پڑتا ہے سب تقدیر کا پھیل ہے پھر اپنی عزیزت جان بیوی یعنی امہ جی کو کہتے سنا امی جان جی کرتا ہے ویسے ہی موٹے موٹے سونے کے کنگن پہنوں جیسے پلوس کی سکینہ پہنتی ہے لیکن وہ تو اپنی روکھی سوکی محبت ہی کو ہاتم تائی کا خزانہ سمجھتے ہیں سسور نے حس کر کہا چوہے کے ہاتھ حلدی لگی وہ بھی پنساری بن بیٹھا پرکھوں کی چھوٹی سی زمین پر اتنا رہا ہوگا اس دن خیسر کے نانا اببہ کے تلووں سے لگی اور سر میں جا بچھی تلوار کا گھاؤ بھر جاتا ہے لیکن زبان کا نہیں بھرتا ٹوٹے دل کو سمال تھے لڑکھڑاتے وہ گھر سے نکلے اور دو سال تک نہیں پلٹے امی خیسر تم اسی دوران پیدا ہوئی جس کا علم ابباجی کو نہیں تھا نسار مامو بولتے رہے ایک دن تمہاری امی جی کے نام ابباجی کا خط آیا لکھا تھا میں گاؤں آنا چاہتا ہوں لیکن تم اگر چاہو تو خلا لے سکتی ہو گھر میں کوہرام مچ گیا ساس و سسر اور شریک زندگی خط سے تمہارے ابباجی کا پتہ پا کر ان کے پاس پہنچ گئے بیٹی کو یعنی تمہیں ان کی گود میں ڈال دیا شرخوار بچی کی ملکوتی مسکان نے رشتے زخموں پر پھائے کا کام کیا ابباجی گھر چلے آئے موروسی جہداد بیج دی امہ جی کو سونے کے کنگن بنوا دیئے اور خود ایک چھوٹی سی دکان کھول کر بیٹھ گئے لیکن وہ ازلی چاہت جو ایک شہر کو بیوی سے ہوتی ہے ان کے دل کے نہا کانوں سے غائب ہو چکی تھی اس کا اثر ساس و سسر پر جو ہونا تھا سو ہوا لیکن امہ جی پر اُلٹا ہی پڑا شہر کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت تو نہ کر سکیں لیکن پیٹ پیچھے خسیا ہٹ کا اظہار ہونے لگا وہ اگر پشتاوے کی پلسراج سے ہو کر ان تک پہنچتیں تو شاید ان کا دل دوبارہ جیت سکتیں جب تم سیانی ہوئے تو تمہارے ابباجی تمہارا ماتھا چوم کر کہتے تھے شاکرہ بیٹی یاد رکھنا تنگی کے ساتھ فراخی ہے اور فراخی کے ساتھ تنگی تنگی میں فراخی کی امید کبھی نہ چھوڑنا لمحور رکھ کر نسار مامو پھر وہ لے امی خیسر ان کی اسی ہدایت پر عمل کر کے تم میرے دل پر خفزہ جمائے بیٹھی ہو نسار مامو نے شاکرہ ممانی کی جانب دیکھا جو خوشی سے مسکرا رہے تھے امرجنسی فیرمیسی سے اسپتال کے مختلف وارٹس کو دواؤں کی ترسیل میں جو چیز سب سے زیادہ اہم تھی وہ صورت انگیزی تھی لمحہ لمحہ سائرن بجاتی ایمبولنس گاڑیاں امرجنسی کے صدر دروازے پر آ کر رکھ جاتی چل لگاؤں بعد ایک سٹریچر فیرمیسی کے کاؤنٹر کے سامنے تیزی سے گزر جاتا اپنے اسٹاپ میں کسی مطلبہ دواؤ کی کمی پا کر ڈاکٹر یا نرس حالت اسطراب میں فیرمیسی کے کاؤنٹر پر نمدار ہو جاتے زندگی بچانے والی دعاوں کا اسراف توفان کی طرح تیز تھا بارہا تازہ اسٹاپ کے لیے سنٹرل اسٹورز کو ہنگامی فون کھڑ کرانا پڑتا تھا میری ڈیوٹی کے اختتام پر میں ابھی دو گھنٹے بخی تھے اچانک ابو عبداللہ کے فون نے مجھے بیچین کر دیا قیسر کے نانا اببا ابھی ابھی حالت بےہوشی میں اجیاد اسپتال لائے گئے تھے جو حرم کے سامنے واقع تھا آئی سی او سے متصل کاریڈور میں نصار مامو و ممانی امہ جی میں اور خیسر موجود تھے اندرونی کرب سے نصار مامو کا چہرہ کمھلا گیا تھا شاکرہ ممانی بھی اپنے اببا جی کے لیے پریشان تھی خیسر بھی اپنے نانا اببا کے امہ کرسی پر پہلو بدل رہا تھا لیکن امہ جی ان کے چہرے پر عجیب مدوجزر بن رہے تھے جنہیں سمجھنا بہت مشکل تھا وہ ساکت بیٹھیں ایک ایک کی صورت تک رہی تھی خمیس کے جیب پر میرا آئی ڈی لگا دیکھ کر سورانی ڈاکٹر کا روئیہ مجھ سے دوستانہ ہو گیا اس نے بتایا کہ نانا اببا سنسٹروک کا شکار ہوئے ہیں جس میں جس میں انسانی کے سارے نظام متاثر ہو جاتے ہیں ان کی زندگی کے لیے پوری کوششیں کی جا رہی تھیں لیکن کچھ دیر کے لیے وہ خوش میں آ سکتے تھے لیکن زندگی کی زمانت دینا مشکل تھا اممہ جی کو اچانک اممہ جی کی خوش آتے تھے تُم میرا زندگی لیکن بنا ساتھویں جماعتی سے شوخ مطالعہ کی داخبیل والد محترم نے ڈالی تھی وہ بچوں کا رسالہ کھیلونا مجھے ہر ماہ پڑھنے کو دیا کرتے تھے جس میں سراجنور کے ایڈونچر سے بھرپور ناول کالی دنیا اور خوفناک جزیرہ خستوار شائع ہوتے تھے انہیں پورا اثر اور دلچسپ کہانیوں کے سبب مجھ میں مطالعہ کی ناختم ہونے والی تحریک پیدا ہوئی شہر کی ہر سرکاری اور غیر سرکاری لیبریلیوں سے میرا ناتا جڑ گیا میں اردو عدو فکشن کے ساتھ ساتھ انگریزی عدو فکشن کا بھی گہری دلچسپی سے مطالعہ کرنے لگا جب تک میں کالیج کی سیڑھی تیہ کرتا بے شمار کتابوں کا مطالعہ کر چکا تھا ابتدا ہی سے میرا ذریعہ تعلیم انگریزی رہا لیکن اردو بحیثیت ایک سبجیکٹ گریجویشن تک پڑھی کالیج میں دوسروں سے خود کو حضرت مختلف اور حساس پایا خالی پریڈ یا وقفے کے دوران کسی دوست کو مجھ سے ملنا ہوتا تو وہ سیدھے کالیج لیبریری چلا آتا جہاں مطالعہ نے تقلیقی قوت کو پرواز عطا کی وہیں حقائق زندگی نے درد و کرپ سے بھی روشناس کرایا خوبصورتی اور تکمیلیت کی متلاشی میری نگاہیں ہمیشہ یاسیت انگیز احساسات سے بوجھل رہی باطنی حسن کمیاب بھی ہے اور نایاب بھی جب کہیں نظر آتا تو میں ٹھٹک کر رکھ جاتا اسے بغور دیکھتا پھر ایک خاص تبسم دعا کی طرح لبوں پر پھیل جاتا خالق نے کامیابیوں سے سرفراس کیا تو پاؤں زمین حقیقت زندگی لوہہ دل پر رقم ہو چکی تھی خاندان کے بزرگوں کی شفاقت اور دعاوں نے خود اعتمادی کے ساتھ قدم آگے بہانہ سکھا ہے میرے دادا جان سید عبدال رضاق صاحب مرہوم اکاؤنٹس کے ماہر تھے اور والا شان پرنس آزم جا بہدر ولی احد سپسالہ ساکر آصفی کے اسٹیبلشمنٹ بیلا ویسٹا بیلا ویسٹا میں پرنس کے کنٹرولرز مسٹر بینی مسٹر مکاف مسٹر گراہم اور کرنل حامد بیٹ کی ماتحطی میں کام کیا اور بحیثیت ہاؤسولڈ سپرنیٹینڈنٹ ریٹائر ہوئے اندرو نے ملک سالانہ سیاحتی سفروں پرنس کے ساتھ رہے پولیس ایکشن کے بعد بھی خان کی حیثیت سے اسی خانوادے کی خدمت میں تادم آخر مشروف رہے مسکورہ سرکاری ملازمت کے دوران لندن کی مشہور سیاحتی کمپنی ٹامس کپٹ نے اپنے ہاں کام کی انہیں دعوت دی تھی لیکن انہوں نے پرنس کا ساتھ خان کی اسکول آسفیہ کوکھی بولارم کا انتظام بھی کود سمال جس میں گھور سواری اور پولوں کے آلہ گھوروں کا اسطبل بھی موجود تھا یہ اسکول انگلیش حدیب فلف وڈروف کی نگرانی میں ایک سال تک خائم رہا دادا جان نے بہار رضا کینسر 1964 میں انتخاب کیا دادی جان مرہمہ کی شفغتیں اور مہربانیاں خرمن احساس پر نخر بہار کی طرح ہیں زندگی کے آخر لمحوں تک ان کی یادیں اسی تازگی سے مجھے سہراب کرتی رہیں گے میرے والد ڈاکٹر سید حسن محکمہ تبابت سہت تبابت سے وابستہ تھے وہ سینئر فیزیو پریکٹیشنر ہیں انہوں نے گریجویشن تک اردو میڈیوم سے ریاضی اور سائنس پڑھی دی اسکول اور کالیج کی دنوں میں مزامین افسان انویسی اور شاعری کے میدان میں کافی سرگرم رہ چکے تھے شاعری کا سلسلہ آج بھی جاری ہے دوران ملازمت والد محترم نے پیرامیڈیکل کے لیے بزبان انگریزی ایک کتاب بھی تعلیف کی تعلیف و شاعر فرمائی جو بہت مقبول ہوئی اپنے فیلم میں ملک میں منعقدہ نیشنل اور انٹرنیشنل کانفرنس میں بھی بے شمار مخالے پیش کیے اور جنرلز میں شاعر کیے اس طرح لکھنے لکھانے کی فضاء میں میری ذہنی پرورش ہوئی والد محترم کی رہنماء میں میں میڈیکل کے چند امتحان پاس کیا اور محکمہ سہت و تبابت اندھر پردیش تے منسلک ہوا جہاں ہر تین سال بعد مختلف ڈسٹرکس کی پی ایسیز پر میرا تبادلہ ہوتا رہا اور شہری ہماہمی سے دور مختلف گاہوں کی تازہ ترہ تازہ فضاء اور سیدھی سادھی پرسکون زندگی سے محزوز ہوتا رہا پھر انیس سو تیریاسی میں سعودی عرب کی وزارت سہت کی دمام چلایا اور انتیس سال سعودی عرب میں برسر روزگار رہ کر دو ہزار تیرہ میں اپنے وطن حیدرباد واپس چلایا انیس سو اکیاسی میں میرا پہلا ناول بھوار بھوار زندگی شائع ہوا ناول کی اشارت کے بعد آل انڈیا ریڈیو سے انٹرویو بھی نشر ہوا نیرم اردو ریڈیو پروگرام سے اپنے افثانے سنانے کا بھی سلسلہ رہا رسالہ میں افثانوں کی اشارت کا سلسلہ کالیج کے زمانے ہی سے شروع ہو چکا تھا بیسی صدی شائعر شما جو ملال کے بند ہو چکا اردو میکزین جدہ رابطہ پاکستان افکار پاکستان میں کہانیا شائع ہوتی رہیں حیدرباد میں جن احباب سے میری خربت رہی جن کے خلوص اور محبتوں سے میں متاثر ہوا ان میں قابل ذکر ہیں جناب مقبول احمد میرے عزیز ترین کالیج کے ساتھی اور جناب مسیح انجو مرہوم جناب آتق شخ مرہوم جناب آزار افسر اور جناب مزرو زمان خان محترم افت موحانی جناب شاکر علی خان جناب محمد مصطفی فردس وغیر سعودی عرب کے انتیس برسوں سے جاری دوران خیام میں اردو عدد کی ان ہستیوں نے مجھے اپنی پرخلوس رفاختوں سے سرفراز کیا ان میں جناب عزقہ صدقی مرہوم جناب اخبال فرید محسوری پروفیسر حسین صحر پاکستان اور جناب محمود شاہد ڈاکٹر اخبال واجد جناب آسم جناب کین واصف جناب محمود عالم وغیر ہم کافی ساتھ رہا ڈاکٹر اخبال واجد نے دوہزار ایک سعودی عرب میں مقیم افثانہ نگاروں کی تقلیقات پر مشتمل ایک کتاب باعنوان جہاد شائع کیا تھا جس میں میرے افثانوں کے علاوہ محترمہ فرد پروین جناب محمود شاہد محترمہ عزرہ نخوی اور جناب عبرار مزید کی تقلیقات بھی شامل تھے یہ انتخاب سعودی عرب میں شائعہ ہونے والی دیگر کتابوں سے ان معنوں میں مختلف تھا کہ اس میں نہ صرف افثانے جمع کیے گئے تھے بلکہ ان کا مکمل تنقیدی تجزیاتی جائزہ بھی پیش کیا گیا تھا مملکت میں شائعہ ہونے والی پہلی تنقیدی کتاب کی حیثیت سے اسے سرسید احمد ایوارڈ سے بھی سرفراز کیا گیا یہ انتخاب ادارہ شیر و حکمت حیدربات کے زیر احتمام اشاعت پر زیر ہوا تھا میرے افثانی مجموع پیاسہ سمندر کی ترتیب منفرید افثانہ نگار جناب محمود شہد کا ممنون ہوں ان ناقدان فن کا بھی شکر اگزار ہوں جنہوں نے پیاسہ سمندر پر اپنے زریق اعلات کا اظہار کیا دو ہزار چار میں پیاسہ سمندر کی اشاعت عمل میں آئی تھی دوسرا افثانوں کا مجموع زیر ترتیب ہے نہیتی میٹھے اور محبت آمیز زبان ہے یہ بلا لحاظ محضوب مذہب ملت ہندوستانی عوام الناس کی زبان ہے یہ ہندوستان اور پورے برے صغیر کی مشتری کا زبان ہے یہ ایک دلکش رابطے کی زبان ہے اس کی چاشنی دلوں کی قدورتوں کو دور کرتی ہے یہ دلوں میں نئی امنگیں نئی دھڑکنیں اور تازہ کار جذبات پیدا کرتی ہے اسے نئی نسل میں منتخل کرنا ہمارا اہم ترین فریضہ ہے اردو سے نابلد ہماری نسلوں کو جب اس بات کا اندازہ ہوگا کہ وہ کس گوہر نایاب سے محروم ہوگئے ہیں تو شاید وہ ہمیں معاف نہ کر سکتے وسیلہ اردو ٹی وی کے ناظرین پروگرام عدب اور عدبی دنیا پیش خدمت ہے عدب اور عدبی دنیا میں ہم آپ سے متعروف کرائیں گے اردو عدب کی مشہور معروف شخصیات سے جن میں شاعر افسانہ نگار صحافی عدیق ناقد اور شامل ہیں